سلام علیکم دوستو کیسے ہو ٹھیک تھاکو اور امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور ورلڈ کپ کو آمد کا انتظار کر رہے ہوں گے اور پاکستان ٹیم کی فتح کے لیے دعا گو ہوں گے شوئے ملک کے بارے میں تازہ ترین اپ ڈیٹ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھیج دی ہے اور جب شوئے ملک نے دس دن کی چھٹی مانگی اور وہ سیالکوڈ کی بجائے دبائی پہنچ گئے تو لوگوں نے بہت زیادہ افواہیں کی بہت زیادہ ایون ان کے فیملی افیرز پر کیچڑ اچھالا گھٹیا حرکت کی لوگوں نے بہت صرف سستی شورت اور چاندہ ہزار کی ویورشپ لینے کے لیے مگر آپ کو پتا ہے کہ میں شورلیاں پتاخیں نہیں چھوڑتا جب تک خبر کی صداقت نہ ہو جائے جب تک خبر پروون نہ ہو جائے میں خبر کو دیتا نہیں ہوں اور اس سلسلے میں ٹیم مینجر کا جو بیان تھا وہ تھوڑا سا مزرکہ خیز تھا کہ میں نے وجہ ہی نہیں پوچھی شوئے ملک سے کہ آپ دس دن کی چھٹی پر کیوں جا رہے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ اتنا بڑا ایونٹ آ رہا ہو اتنی اہم سیریز آنے والی ہو اور ٹیم مینجر یہ نہ پوچھے کہ بھئی آپ کیوں جا رہے ہو خیر شوئے ملک قومی کرکر ٹیم کا بہت اساسہ ہیں قیمتی آل راؤنڈر ہیں اور انگلینڈ میں ان کو ثابت کرنا ہے کیونکہ ان پر ڈیو ہے کہ وہ انگلینڈ میں اچھی پرفارمس کا مظاہرہ کریں تو جناب پاکستان کرکر بورڈ نے مطلع کر دیا ہے اور ساری کی ساری افواہیں جو ہیں وہ دم توڑ دیئی ہیں شوئے ملک جمعیرات کو انگلینڈ پہنچ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انگلینڈ کے خلاف پہلے ونڈے میچ کے لیے اویلبل ہوں گے جی ہاں شوئے ملک جو ہیں وہ پہلے ونڈے کے لیے اویلبل ہوں گے مکی ارثر کا پتہ نہیں کہ وہ دس دن کی چھوٹی کے بعد ان کا فٹنس ٹیسٹ نہ لینے بیٹھ جائیں کیونکہ ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور اس سلسلے میں تازہ ترین جو اپ ڈیٹ تھی وہ میں نے آپ کو دے دی اور ہم سب دعا گو ہیں کہ شوئے ملک اچھی کارکردگی دکھائیں اس کے ساتھ ساتھ محمد حفیظ بھی جلد صحتیابوں اور قومی کرکٹ ٹیم کا حصہ بنے کیونکہ جو قومی کرکٹ ٹیم کا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ ہوا ہے اس میں ہمیں شدت سے مچورٹی کی کمی محسوس ہوئی ہمارے بولرز بالکل آف کلر نظر آئے اور کوئی بھی ایسا بولر نظر نہیں آیا کہ جو ایسا لگا ہو کہ جس نے انگلیش بلے بازوں کو تنگ کیا ہو تو سرفراز احمد کہتے ہیں کہ بیس تیس رنز کم بنے اس لیے ہمیں شکست ہوئی تو میں شاید اس سے متفق نہیں ہوں کیونکہ دس بیس تیس ایون چالیس رنز بھی اور بن جاتے تو انگلیش بلے باز جس طرح کھیل رہے تھے اور انہوں نے صورتحال کے مطابق کھیلنا تھا اور انہوں نے وہ دوست تیس چالیس رنز بھی بنا ڈالنے تھے ہمارے بولرز کو وکٹ لینا ہوگی ہمارے بولرز کو اگر ورلڈ کپ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز جیتنا ہے تو ان کو یقینی طور پر دس کی دس وکٹیں حاصل کرنا ہوں گی یقینی طور پر ٹیم میں شاداب خان کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے محمد آمیل کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے مرحلہ بڑا دلچسپ جو ہے جو وہ شروع ہو چکا ہے جی کہ اب محمد آمیل کس کی جگہ لیتے ہیں تو دو ہی بننے ہیں جن کی وہ جگہ لے سکتے ہیں جنید خان یا فہیم اشرف اگر تو فہیم اشرف فردر میچز میں کھیلے اور پرفارم کر سکے تو وہ ورلڈ کپ کا حصہ رہ سکتے ہیں بسورت دیگر مجھے تھوڑا سا خدشہ ہے کہ جو فہیم اشرف ہیں وہ شاید ٹیم کا حصہ نہ رہ سکیں اور اگر شاداب خان فٹ ہو جاتے ہیں اور قومی ٹیم کے لیے اویلبل ہوتے ہیں تو پھر جنید خان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بچ سکتی ہے مگر ٹاپکس میں ہٹ گیا بہت جلد اس ٹاپک پہ میں آپ سے بات کروں گا تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ شویر ملک جمعیرات کو پہنچ رہے ہیں انگلینڈ اور وہ اپنی دستیابی انگلینڈ کے خلاف پہلے ونڈے کے لیے پیش کریں گے یہ ٹیم منجمنٹ پر ہے کہ وہ ان کو ٹیم کا حصہ بناتے ہیں یا نہیں افتاب مطابی کو اجازت دیجئے مگر آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ آج ماشاءاللہ ہمیرے ستتر ہزار سبسکرائبر ہو گئے ہیں مگر پچھلے ایک ماہ سے ایک بھی ویڈیو ہٹ نہیں ہوئی ایک بھی ویڈیو ایون پچاس ہزار کو کراس نہیں کر سکی یہ صرف اور صرف آپ کے تعاون سے ممکن ہوگا اور بہت جلد آپ بہت اچھا سیک دیکھیں گے اور میں ایک ایسے کھلاڑی کو ورلڈ کپ کے دوران انٹرڈیوز کروانے جا رہا ہوں جس کو لوگ بھول چکے ہیں مگر وہ اپنے اہد کا بہت بڑا بولر ہوتا تھا یقیناً آپ کے سامنے بھی جب وہ نام آئے گا تو آپ بالکل جسے کہتے ہیں کہ حیران رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ تابی بھائی ان کو آپ کہاں سے نکال لائے اور یہ کیا ہوا کہ یہ بولر ایک دم سے غائب کر دیا گیا پاکستان میں چلتا ہے جی مافیاز ہیں لوبیز ہیں باگ کریں گے آنے والے دنوں میں شاید افریدی کے کتاب پر بھی کریں گے اور ٹاپکس پہ بھی کریں گے کیونکہ میرے بہت سارے یار دوست یہ کہہ رہے ہیں یوٹیوب کے کہ آپ تفسرہ نگاری بھی شروع کریں مگر بھائی ڈر لگتا ہے بڑے بڑے پلیئروں نے بڑے بڑے لیجنڈز نے اپنے اپنے چینلز کھو لیے ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے میں کچھ بولتا ہوا مناسب نہیں لگتا شاید یہی وجہ ہے تو میں تھوڑا شائع فیل کر رہا ہوں اور تفسرہ نگاری سے پرہز کر رہا ہوں اگر میرے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ تعالی میں تفسرہ نگاری شروع کرنے لگا ہوں آگے جو اللہ کرے اور جو آپ سپورٹ کریں افتاب احمد تعبی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ شروع کرنے لگتا